اسلام علیکم دوستو ہم ہمیشہ بھارتی ڈرامو کی برائی اور پاکستانی ڈرامو کی اچھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں مجھ سمیت پاکستانی ڈرامو پر ریویو کرنے والے تقریباً تمام یوٹیوبرز ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامویں انڈین ڈرامو سے اچھے ہیں انڈین ڈرامو کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا انڈین ڈرامویں برسوں تک چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور بھارت کے ڈرامویں ختم نہیں ہوتے جبکہ پاکستانی ڈرامویں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی ڈرامویں صرف تیس یا چالیس اپیسوڈز میں ختم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ دوستو یہ سچ ہے کہ انڈیا میں ڈیلی سوپس بنتے ہیں جو بہت طویل ہوتے ہیں اور جن میں بلا وجہ کا سسپینس کریئٹ کرنے کے لیے بیتو کے گرافکس بھی استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انڈیا میں اسے ڈرامے بھی بنے ہیں جن کا نہ صرف کانٹینٹ اچھا تھا بلکہ کہانیاں بھی پہترین تھیں دوستو پاکستان کے زیادہ تر ڈرامو میں لوگوں کو ایک سماجی پیغام دیا جاتا ہے یا بہت ہی خوشک موضوع پر ڈرامے بنائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر کبھی کبھی تو ایک اچھا بھلا انسان دپریشن میں چلا جاتا ہے ہمارے یہاں لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے مزاہیہ ڈرامے یا بچوں کے لیے کوئی کانٹینٹ نہیں بنایا جاتا جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈین ڈرامو کی وہ پانچ اچھائیاں یا خوبیاں بتائیں گے جو پاکستانی ڈرامو میں تو ہرگز نہیں پائی جاتی اور اس کے علاوہ پانچ ایسے انڈین ڈرامو کے بارے میں بھی بتائیں گے جنہیں انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بہت شوق سے دیکھا گیا اور یہ ڈرامے بچوں کے تو موسٹ فیورٹ ڈرامے تھے سون پری دوستو پاکستان میں بچوں کے لیے کوئی ڈراما نہیں بنایا جاتا آج سے کوئی پچاس سال پہلے صرف ایک ڈراما اینک والا جن بنایا گیا تھا اور آج تک لوگ صرف اسی ایک ڈرامے کی مثال دیتے رہتے ہیں جبکہ انڈیا میں خواتین کے علاوہ بچوں کی بھی پسند کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور وہاں ڈیلی سوپس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بہت اچھا کانٹینٹ بنایا جاتا ہے جیسے انڈیا میں ایک ڈراما بنا تھا سون پری اس ڈرامے میں چھوٹی بچی اور ایک رحم دل پری کی کہانی بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی تھی ڈرامے میں جہاں انسانی جذبات بہت خوبصورتی سے بیان کیے گئے تھے وہیں جادوی دنیا جن پریوں اور پریستان کی داستان ایسے انداز میں پیش کی گئی تھی کہ بچے ڈراما دیکھتے ہوئے اس جادوی دنیا میں کھو جایا کرتے تھے یہ ڈراما اتنا اچھا تھا کہ انڈیاں کے ساتھ ساتھ پاکستانی بچوں نے بھی اسے بہت شوق سے دیکھا اور اگر آج آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں تو اس نے سون پری ڈراما ضرور دیکھا ہوگا اور یہ ڈراما صرف بچوں کا ہی نہیں بلکہ بڑوں کا بھی فیوریڈ ڈراما ہوا کرتا تھا شرارت دوستو اگر نائنٹیز کے ایک اور مزیدار انڈین ڈرامے کی بات کریں تو وہ جادو کرتی ہوئی تین پریوں کا ڈراما شرارت تھا یہ ڈراما بھی بچوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن جب یہ ڈراما ٹی وی پر آتا تھا تو پورا گھر ایک ساتھ بیٹھ کر اس ڈرامے کو دیکھتا تھا یہاں تک کہ پورا ہفتہ ڈرامے کی اگلی قسط کا بیچینی کے ساتھ انتظار کیا جاتا تھا دوستو کیا آپ نے بھی بچپن میں شرارت ڈراما دیکھا تھا اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ کر کے شرارت ڈرامے کی ہیروین کا نام بتائیں دوستو شرارت ڈرامے کی خوبی یہ تھی کہ اس کے تمام سینس اتنے مزاہیہ ہوتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ جاتی تھی شاکالہ کا بوم بوم رسوائی، ڈنگ، جلن، نن، رقیب سے اور اسی طرح کی دیگر پاکستانی ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے صرف روتی ہوئی عورتیں، بدلہ، مقفات عمل یہ ڈرامے خالصتاً خاوتین کے ڈرامے ہیں جو پورا ہفتہ ٹی وی پر دکھایا جاتے ہیں اور ان ڈراموں میں بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں لہٰذا اگر بچے ٹی وی پر کچھ دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ پاکستان میں بچوں کے لیے کوئی کانٹینٹ بنایا ہی نہیں جاتا اب کیا بچے یہ سارے عورتوں والے ڈرامے دیکھیں گے ایک وقت تھا جب بچے جادوی پینسل والا ڈراما شاکالہ کا بوم بوم کا بیچینی کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے کیونکہ بچوں کو ساس، بہو، نند، دیورانی جتھانی کی جھگڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ہی انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ریپ کیا ہوتا ہے اور بدلہ لینا کیا ہوتا ہے بچوں کو تو وہ میجک پینسل اچھی لگتی ہے جس سے کاغذ پر کچھ بھی بناو اور جھٹ سے بن جاتا ہے نائنٹیز میں جادوی پینسل سے حقیقت کا روپ دھارتی ہوئی چیزیں بچوں کو بہت پسند تھی اور بچے کیا بڑے بھی بہت شوق سے جادوی پینسل والا ڈراما شاکالہ کا بوم بوم دیکھا کرتے تھے حالانکہ جادو، پریوں اور پرستان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن اس ڈرامے کی کہانی اتنی مضبوط تھی کہ کھیل ہی کھیل میں بچوں کو ایک پیغام بھی دیا جاتا تھا جبکہ پاکستان میں اس طرح کے سبق آموز ڈراموں کا شدید فقدان ہے اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کے لیے کوئی کانٹنٹ بنایا ہی نہیں جاتا دوستو انڈیا میں جس وقت کسوٹی زندگی کی کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی اور کہانی گھر گھر کی جیسے ڈیلی سوپس آتے تھے اسی دوران جانباز اور بہادر نوجوان کا ڈراما ہاتم بھی آتا تھا جسے بچے تو کیا بڑے بھی بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے یہ ڈراما پاکستان میں بھی بہت زیادہ دیکھا گیا تھا اور آج بھی لوگ ہاتم جیسے ڈرامے کو یاد کرتے ہیں اس ڈرامے کی خوبی یہ تھی کہ اس میں صرف جادو اور پریوں کو نہیں دکھایا گیا تھا بلکہ ڈرامے کا ہیرو ہاتم اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہر مسئبت کو پار کرتے ہوئے اور خدا پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے ہاتم واقعی میں ایک حقیقی کردار تھا یا محض لوگوں کے دماغ کی تخیل یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن انڈین ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز نے ہاتم ڈرامے کو اس خوبی سے بنایا کہ اسے بچوں کے ذہنوں میں زندہ کر دیا دوستوں کیا آپ بھی بچپن میں ہاتم ڈراما دیکھتے تھے اور ہاتم نے ڈرامے میں کتنے سوالوں کی جواب تلاش کیے تھے ہمیں کمنٹ باکس میں جواب ضرور دیجئے گا الادین دوستوں اوپر بیان کیے گئے تمام ڈرامے نائنٹیز کے زمانے کے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیا میں آج کے دور میں بچوں کے لئے کوئی کانٹنٹ نہیں بن رہا دوستو ہاتم کی طرح الادین بھی مسلمانوں کا ایک کردار ہے جس کی کہانی صدیوں سے سنائی جا رہی ہے الادین ہمیشہ سیدھے اور سچے راستے پر چلا الادین اور اس کا جادوی چراک یہ کہانی برسوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی الادین کی کہانی بہت پسند ہے الادین ایک مسلمان کردار ہے لیکن کیا کبھی ہمارے پاکستان میں الادین پر کوئی ڈراما بنا کبھی نہیں جبکہ انڈیا میں الادین پر اتنا بہترین ڈراما بنایا گیا ہے یہ ڈراما بچوں کے لئے خوبصورت تحفہ ہے دوستو ہر وقت پاکستانی ڈراموں کو اچھا کہنے اور انڈین ڈراموں کی برائی کرنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انڈیا میں اتنے برے ڈرامے بھی نہیں بنتے بیوز حاصل کرنے کے لئے ہر وقت کسی چیز کی برائی کرتے رہنا صحیح نہیں ہے اگر آپ کسی چیز کی برائی کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اچھائی بھی بیان کریں اور یہ حقیقت ہے کہ نائنٹیز کے وہ پاکستانی بچے جو انڈین ڈیلی سوپس دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں وہ اوپر بتائے گئے پانچوں ڈراموں کو نہ صرف دیکھتے تھے بلکہ بہت پسند بھی کرتے تھے دوستو ہمیں بتائیں کہ آپ نے اوپر بتائے گئے پانچوں ڈرامے دیکھے ہیں یا نہیں اور ان میں سے آپ کا فیبرٹ ڈراما کون سا ہے جواب ضرور دیجئے گا ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور انڈین ڈراموں پر مزید ویڈیوز بنائیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی کسی مزیدار ویڈیو میں جب تک کیلئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں